محمد شاہد حسین نے ایک سوال لکھا لکھتے ہیں مفتی صاحب سب سے پہلے نماز جنازہ کس کی پڑھی گئی اور کس نے پڑھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم الجواب بعون الملک المحاب اللہ حمد حدایت الحق و السباب سب سے پہلے نماز جنازہ سیدنا ابو البشر آدم علیہ نبینا و علیہ السلام پر پڑھی گئی اور اسلام میں نماز جنازہ کے وجوب کا حکم ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں نازل ہوا اور ہجرت کے بعد سب سے پہلے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہجرت کے نویں مہینے شوال المکرم میں ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اسلام میں یہ سب سے پہلی نماز جنازہ تھی امام آل سنت مولانا شاہمد رضاکہ رحمت اللہ علیہ اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں فتح و رضویہ میں ارشاد فرماتے ہیں جنازے کی ابتداء سیدنا آدم علیہ السلام کے دور سے ہے حاکم نے مستدرک تبرانی اور بہکی نے اپنی اپنی سنن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے رباد کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے پر جو آخری عمر میں تکبیرات کہیں وہ چار تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جنازہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر بھی چار تکبیرات کہیں اور ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جنادہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اور امام حسن نے جنادہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ پر اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے جنازہ امام حسن رضی اللہ عنہ پر چار چار تکبیرات کہیں ملائکہ نے سیدنا آدم علیہ السلام پر چار تکبیریں کہیں اور اسلام میں وجوب نماز جنازہ کا حکم مدینہ المنورہ میں نازل ہوا امام واقدی نے حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ سے رواد کیا کہ آپ کا وصال بیوست کے دسویں سال شیبِ ابی طالب سے خروج کے بعد ہوا اور آپ کو حجون کے قبرستان جنہی جنت المعلہ میں دفن کیا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی لہد مبارک میں اترے اور اس وقت میت پر جنازے کا ابھی حکم نہیں تھا امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے اسحابہ میں حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے احوال میں امام واقدی کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان کا وصال ہجرت کے بعد نویں مہینے کے آخر میں ہوا اسے امام حاکم نے مستدرک میں رواد کیا اور بقول امام واقدی کے یہ شوال کا مہینہ تھا امام بغوی نے کہا کہ حجرت کے بعد سب سے پہلے اسی صحابی کا وصال ہوا اور یہ پہلے صحابی کے جسد انور تھی جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی اسی رواد سے یہ آپ کا جواب واضح ہو گیا واللہ تعالیٰ اعلم بالصباب